کروڑوں سنگیت پریمیوں لتا جی کے پرشنسوں کو ان کے پتی بھابکتہ رکھنے والے آدھر رکھنے والے بھارت باسیوں کے لیے ان کا یہی سندیش ہے کہ بھڑ کر کے پیچھے سے لتا جی کے آواز کو ان کے اسمتی کھایا کو ان کے یشہ شریر کو دیکھیں اور لتا جی سے پربابیت ہوتے رہیں پریریت ہوتے رہیں انہیں اپنی یادوں میں اسمتیوں میں بسائے رہیں لتا جی جب تک یہ پرتھوی رہنے والی ہے جب تک مانو جاتی رہنے والی ہے جب تک آواز رہنے والی ہے لتا جی کہیں نہیں جانے والی ہم سب کے بیچ موجود ہیں بلکل لتا جی کہیں جانے والی نہیں ہے لیکن ایک افسوس ان تمام لوگوں کو میری جیسے ان تمام لوگوں کو رہے گا کہ جیتی جاکتی سرسمراغی سے جن کے جیوہ پر سرسپتیک آواز تھا ان سے ہم ملاقات نہ کر سکے لیکن پھر بھی ان کے جو گیت ہیں ان کے سنگیت میں ان کی آواز میں آج بھی وہ جیونت ہیں تو رہے نہ رہے ہم مہکا کریں گے اور ان کی آواز یوں ہی مہکتی رہے گی اور ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ بنتی رہے گی اب یہ تیندری جی میں پڑھ رہی تھی کہیں کہ وہ اپنے گانے جو ہیں وہ سنتی نہیں تھی ایک بار گا دیا تو وہ سنتی نہیں تھی اور مکسک روم میں وہ کبھی نہیں جاتی تھی وہ کہتی تھی کہ جب میں اپنا گانا سنتی ہوں تو مجھے اس پر کھامیاں ہی کھامیاں نظر آتی ہیں تو یہ درش آتا ہے کہ کتنی بہترین سٹوڈنٹ تھی کہتے ہیں نا کہ جو آدمی سیکھنا بند کر دیتا ہے اپنی گلتیاں دیکھنا بند کر دیتا ہے اس کی کامیابی وہیں تھم جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لطا جی کی بڑی سفلتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پیچھے مر کر کے اپنے کیتوں کی طرف نہیں دیکھتا مجھے لگتا ہے